اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تب ہی تو حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پوچھا کہ تم کون ہو تم کون ہو کہنے تا کہ ہم مومن مسلمان ہیں ہم مومن مسلمان ہیں یہ بات کہی فرمایا اچھا تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا ہماری ایمان کے علامتیں تین ہیں پہلی علامت یہ ہے کہ مشکت و مسیبت آتی ہے تو ہم صبر کرتے ہیں نعمت ملتی ہے ہم شگر کرتے ہیں اور اللہ کے تقدیر پر راضی رہتے ہیں جو فیصلہ وہاں سے ہو گیا اس پر راضی کرتے رہتے ہیں بس یہی مومن بندگی ہے کہ اسواب اختیار کرنا ہمارا کام ہے دکان کھولنا ہمارا کام گویا کہ کاشت کرنا ہمارا کام دنیا کے اسواب اختیار کرنا ہمارا کام ہے اب نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ سپرد ہے اگر نتیجہ آ گیا تو ہم شگر گزار بن جائیں نتیجہ نہیں آیا صبر کریں اور اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد یہ ہوگا ہم نے تو اپنے اسواب اختیار کی ہیں پھر بھی یہ نتیجہ نہیں آیا تو ضرور اس کے پیچھے ہمارے حق میں کوئی خیر و مسئلت ہوگی اور لکھا امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے پہ بات ختم کرتا ہوں امام غزالی فرماتے ہیں ایک بزرگ جنگل کے اندر رہتے تھے انہوں نے ایک گدہ پال رکھا تھا مال اسواب اور سواری کے لیے ایک کتہ پال رکھا تھا گھر کی رکھوالی کے لیے ایک مرغ پال رکھا تھا وہ آزانے دیا کرتا تھا اب میاں بیوی دونوں رہتے ہیں جنگل میں تو ایک دن بیڑیے نے حملہ کیا اور بیڑیے نے حملہ کر کے جو ہے گدے کو حلا کر دیا اب اس پر جو بیوی رونے لگی ہائی و اویلہ کرنے لگی اوہ ہمارا گدہ مار دیا گدہ مار دیا تو بزرگ جنگل کے اللہ کی بندی اس میں کوئی اللہ کی مسئلت ہوگی کوئی خیر ہوگی بس سبر کر چھپ ہو گئی اگلے دن کیا ہوا کہ مرغ پہ حملہ کر کے دوسرے جنگلی جان میں مرغ مار دیا مرغ مار دیا اور وہ ہائی و اویلہ کرنے لگی کہا کہ اللہ کی بندی سبر کر اس میں کوئی اللہ کی مسئلت ہوگی کوئی خیر ہوگی پس انہا لیلہ و انہا راجب پوچھ اللہ کے سپورت کہ کیا مسئلت ہوگی بھئی پہلے گدہ مر گیا اس کے بعد بیئی جانگل مرغ مر گیا اور تیزے دن کتہ مر گیا کتہ مر گیا اور اس میں کوئی خیر مسئلت ہوگی کیا خیر ہوگی بھئی اب بیویاں تو پھر چڑھ دوڑتی ہیں نا آپ کی ولایت و معرفت ایک طرف کیا خیر ہوگی بھئی وہ گدہ مر گیا کتہ میرا راہ کچھ بھی نہیں آپ خیر خیر کیے جا رہے ہیں خیر چھپ ہو گئے اب دو دن کے بعد کیا ہوا اس گاؤں کے اوپر دشمنوں نے حملہ کر دیا اب جیسے دشمنوں نے حملہ کیا تو ظاہر ہے کہ کسی گھر کے در کتے بھونکے ان کو پتہ چلے یہاں لوگ رہتے ہیں کسی جگہ جب وہ گدہ جو ہیں انہوں نے ڈھینچو ڈھینچو کیا پتہ لگ گیا وہاں پکڑ لیا کسی جگہ مرگوں نے آزان دی وہاں حملہ کر دیا یہاں تک گاؤں کے سارے لوگ پکڑ لیے ان کو غلام اور لونڈیاں بنا لیا مال و اسباب چھین لیا اور یہ بزرگ کا جو گھرے اس کو ہاتھی نہیں لگایا سارے گاؤں میں سے لوگ لونڈی غلام بن کے جانے اور یہ دونوں بچ گئے صبح جب دیکھا تو سارا گاؤں خالی اور یہ دونوں بچے ہوئے ہیں تو انہیں کہا اللہ کی بندی اب دیکھا اللہ کی مسئلہ دیں اگر ہمارا گدہ گھوڑا اور وہ زندہ ہوتے تو ان کی آواز اور کھنگار سے دشمہ ہمیں بھی آج قیدی بنا کے لے جاتے آج ہم بھی لونڈی غلام ہوتے اللہ تبارک و تعالی دیکھو ہمیں کیسے بچایا ہے بظاہر دنیا کے نقصان کر دیا لیکن اللہ تبارک و تعالی اتنی بڑی آزادی کی دولت ہمیں عطا فرما دی اللہ اکبر تو دیکھو بظاہر ایک نقصان ہوا ہے پریشان ہوا لیکن اس نے تو حدیث پر فرمایا کہہ دو انہا للہ و انہا لی راجعون ہم اللہ تبارک و تعالی فیصلے پر صبر کرتے ہیں اللہ سے شکایت نہیں کرتے ضرور اس کے پیچھے ہمارے حق بھی کوئی مسئلہ تو ہوگی پر یہ ایمان انسان پیدا کر لے گا تو دنیا میں کوئی مومن مسلم پریشان نظر نہیں آئے گا کیونکہ پریشانی کی بنیاد صرف یہی ہوتی ہے کہ سبب اختیار کیا نتیجہ کیوں نہیں آیا ہاں سبب اختیار کر لو نتیجہ خدا کی سپرد کر دو اور ہو یا نہ ہو بس جب سپرد کر دیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے دل کو احتمالان اور دنیا میں اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا اصل بدل عطا فرما دیں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین